تو دوستو آج ہم بات کریں گے سپلا کے شٹوک کے بارے میں سپلا کے شٹوک میں نیکس ٹیڈنگ ویک کے لیے کیا سپورٹ این ریجسٹرنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو ہم بات کریں گے ہم اگر یہاں پر شٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ شٹوک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتر کے لیے ڈاؤن ٹیڈ میں دیکھنے کو مل لہا تھا ہم کو یہاں پر شٹوک میں لوگر لوگر ہائے والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لہا تھا لیکن پھر شٹوک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی اگر ہم کو یہاں پر شٹوک میں لگاتر تیجی دیکھنے کو مل لئی ہے ابھی اگر ہمکو یہاں پر stock میں higher high higher low والا pattern یہاں پر again دیکھنے کو ملے ابھی پچھلے دو ٹریٹی سیسن سے ہمکو اگر یہاں پر stock میں گرابت دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہمکو یہاں پر stock میں 1.33% کی یہاں پر گرابت دیکھنے کو ملی ہے لیکن یہاں پر اچھی بات ہے کہ گرابت کے بعد بھی یہ stock ہے وہ یہاں پر اپنے support level کے اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے ابھی اگر ہمکو stock میں recovery بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب اس ٹار کے آپ ایک بڑی تیزی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنو مل سکتی ہے اس کے بعد ان کو یہاں پہ another strongest اور اگر Ashnell اس کو بھی اب radically again this umour ایک برغیڐ ایک بڑی ہیں 1500 اور 1550 1610 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں بھئی یہاں سے اپنے شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سے گرابٹ کی کنڈیسر میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 1301 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرے گا then یہاں سم کوئی شٹوک ہے 1273 and then یہاں سے ہم کوئی شٹوک میں again 1247 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں as a next job of support تو یہ شٹوک میں کچھ important levels ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ہے holding صلاح نہیں ہے ویڈیو کے والے educational purpose کے لیے دھنیواز